جمعوں سے تقریباً ستھر کلومیٹر کی دوری پر گنے جنگلوں اور اونچے پہاڑوں سے گرا ہوا ایک خوبصورت شہر ریاسی آباد ہے ریاسی ریاست جمع کشمیر کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اٹھارہ سو بائیس تک ایک آزاد ریاست تھی اس شہر کے بیچوں بیچ ایک نالا بہتا ہے جسے مختلف مقامات پر مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے اس نالے میں پچھلے کئی سالوں سے انچکڈ اور انڈسکرمنیٹ ایلیگل مائننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی تشویش پائے جاتا ہے اس ایلیگل مائننگ سے نہ صرف سرکاری خزانے کو لوٹا جا رہا ہے بلکہ اس سے انسانی زندگی کی بقا کو بھی خطرہ لاکھ ہے اس مائننگ میں ہیوی مشینیری کا استعمال کر کے گہرے کھڑے کھو دیے جاتے ہیں جو پچھلے سال ایک پانچ سالہ بچے کی موت کا سبب بنا جن کے والدین آج بھی انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں بہت گریب میں میرا گھر والا کی گریبیں ڈیاڑی لگاتا ہے دو بچے ہیں کھانے والے ایک بچے تھا وہ میریا اور ہکن صاحب آنے چاہیے میرے بچے تھا وہ ادھر سے بچوں کے ساتھ نالے میں آ گیا نالے میں آ گیا اس کے باہد جے آئی وہ بول رہی بچہ کہ اماں ادھر کھانا کھا گیا سائیڈ میں تھا اور کھانا کھا وہ دونتی دونتی ادھر گئی چلے گئی وہ دیکھا آگے پانی میں ترہ گوا ادھر مشینبالوں نے اتنے اتنے ڈگیا کھڑے نکالے تھے بہت کھڑے نکالے تھے مشینبالوں کو تھاکتے تھاکتے ان کو بولا گیا ادھر سے مائننگ نہیں کرو وہ اس کے تھاکنے کے بجوز بھی مائننگ کیے انہوں نے اور ابھی تاک ہمارے کے کوئی سنائے نہیں ہو بچہ بھی مار گیا کوئی سنائے نہیں ہو ادھر سے رپورٹ بھی نہیں آئی بولتے آہا دیس میس کر دیا انہوں نے تھانے والے نے بھی کر دیا اور اسپیٹل والے نے کوئی رپورٹ نہیں ملی ہمارے کو کچھ نہیں کیا بول کے دیس میس کیا کیا یہ ایک 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 تھا ختم گا دیا انہوں نے ہاں اچھا یہ جب آپ کو پتہ چلی کہ وہ نالے میں گیا ہے اس کے بعد آپ وہاں گئے ہاں نالے میں جائی اٹھایا آپ نہیں اٹھایا پھر کیا حالت تھی اس کی وہیں پہ مر گیا تھا تارہ ہوا تھا تارہ ہوا تھا باقی بچے واپس آگے وہ ادھر کھیلتے تھے ساتھ میں مکان کے ساتھ ہی کوئی پچاس پھوٹا آگے ہوئے گا اور ادھر ساتھ میں بچے کھیلتے تھے کھیلتے کھلتے آگے چلے گے پانی بھی ادھر ساتھ میں چشمہ ہے پانی لیتے گھر میں پاسینا زکر کرے ادھر چلے گے ادھر سے باپس آئے اور کچھ گھر میں آگے وہ بچہ نہیں آیا جانے دونٹی دونٹی کھے بچہ کاؤں چلا گیا کاؤں چلا گیا آگے دیکھا پانی میں تılû گیا مار گیا تھا اچھا کچھ گھر میں نے کچھ کمپنسیٹ کیا ایک لاکھ رو rayہ دیا تھا ابھی بھی کون نہیں ہے وہ وہ ابھی بھی نے نکالا Blessing ایک کونڈ میں ہی ہے اب ان بھی نکالا نہیں کسی نے ابھی تاک باقی کسی نے نہیں پھوشا کیا کیا کیسے مار گیا کیے کوئی نہیں پانی تو اتنا نہیں ہے باقی جو کھڑے نکالے ہیں بیس بیس پھوٹ نیچے چالی چالی پھوٹ کھڑا ہے اس میں ایک دن ہمیں تو بجورک بندہ نکالا ہے وہ مار رہا تھا تھنڈا ہوگے پوری رات پانی میں رہا سبح گئے ہم دیکھا تھا پانی میں کبھی اودر جائے کبھی اودر وہ اس نے نہیں نکل بایا میں ہمیں نکالا باہر اب آپ کیا چاہتے ہیں انساب ہونے چاہیے آپ کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے اب آج گریب کو کون کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک بچہ نہیں مرا کئی لوگ مرتے مرتے بچے ہیں اور کئی مبیشی مر چکے ہیں کیونکہ یہ مائنے جب کرتے ہیں تو ان کو ایک میٹر سے نیچے نہیں جانا ہوتا ہے ان کو ہیوی مشینری استعمال نہیں کرنی ہوتی ہے اور یہ جو بلاک جو ان کو الات ہوتا ہے اسی بلاک کے اندر سے انہوں نے مائننگ کرنی ہوتی ہے اور پھر پانی کے اندر سے یہ مائننگ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں کانون کی دجیاں اڑاتے ہوئے یہ مائنگ مابیہ جو ہے یہ قوم کا سرمایہ دیش کا سرمایہ جو ہے یہ دھڑھلے سے یہاں سے یہ لوٹ رہے ہیں اور یہی پیسہ جو گورنمنٹ کا سورس ہوتا ہے اور اس سورس سے ہماری سڑکیں بنتی ہیں سکول بنتے ہیں کالج بنتے ہیں سبتال بنتے ہیں دوائیں آتی ہیں ملازموں کی تنخواہیں نکلتی ہیں لیکن یہ چند لوگ جو ہیں اس میں میرے خیال میں پوری ریاست کے اندر کوئی سو آدمی ہوگا جو پوری جمہو کشمیر کو لوٹ رہا ہے اور اس کے ریٹ جو ہیں وہ بڑے ہیوی گورنمنٹ کے ریٹ جو ہیں وہ سستے ہیں لیکن زیادہ ریٹ لے کر کے لوگوں کو جو لوٹا جا رہا ہے کسی گریب آدمی کو اپنا گھر بنانے کے لیے اپنا کچن یا اپنا باتھوں بنانے کے لیے اس کو مائننگ نہیں ملتی ہے اور وہ ان کو بہت تکلیف پہنچ دی ہے لیکن مائننگ مافیا جو ہے وہ دھڑلے سے یہاں سے لے رہا ہے ہمارے یہاں ریاسی کے اندر یہ جو ریل کونکر ریلوے کی طرف سے جو بڑے بڑے ٹنل بنائے گئے ہیں اس میں لاکھوں ٹنل مائننگ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے لیکن جو پیمنٹ جو مائننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو جمع کروانی تھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی ہے اس میں چوری سے مائننگ وہاں پر لگائی گئی ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی پی آر کے مطابق کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو پی ڈوڈ ڈی ہو پی آچی ہو ایریگیشن ہو پلیڈ کنٹرول ہو این ایچ پی سی ہو یا رول ڈی ورمیٹ ہو جتنے بھی تعمیر و ترقی کے محکمہ جاتے ہیں ان سے ڈی پی آر کے مطابق جو ہے وہ پیسہ جو ہے مائننگ کا وہ بصول کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ وہ تو نالوں سے اٹھا کر لگا جاتے ہیں پیسہ جو ہے وہ سرکار کے پاس جمع نہیں ہوتا ہے اور نکال لیا جاتا ہے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اور آپ کی بساطت سے میں یہ تمام لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور سرکار سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر کے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر ریاسی جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ جو بچہ پانی میں ڈوب کر مر گیا اس کا جو سابقہ ڈیپٹی کمیشنر تھی انہوں نے اس کیس کو ہی دوا دیا اور اس بچے کا ایک لاکھ رپیہ وہ بھی ٹھیک دار سے بصول کیا ریڈ کراس کے خاتے میں ڈالا ہم نے سنا کہ دو لاکھ رپیہ لیا ہے لیکن بچے کا جو فادر تھا اس کے ایک آنٹ میں صرف ایک لاکھ رپیہ ڈالا ہے کیا اس ڈیپٹی کمیشنر کے اپنے بچے نہیں تھے کیا اس نے ایک بچے کی قیمت ایک لاکھ رپیہ رکھی ہے کیا انسان کی قیمت ایک لاکھ رپیہ ہے یہ کتنی میں کہتا ہوں قابل مزمت یہ حرکت تھی اس کی قابل اس کی جدنی بھی مزمت کی جائے وہ کام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں ڈیپٹی کمیشنر ریاسی جو ہمارے اس لوگر بشیش پال جی ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ وہ اس کیس کو دوبارہ جگھائیں اور اس میں جس کا بھی قصور ہے وہ بڑے بڑے کھڑے نکال دیئے گے وہ کھڑوں میں وہ بچارہ بچہ گر گیا اور وہ مر گیا وہاں پر تو وہ بھی کسی کے چگر کا ٹکڑا تھا لیکن صاحب کا ڈیپٹی کمیشنر نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کیس کو ہی دبا کر رکھ دیا لہذا اس کیس کو پٹاپ کیا جائے اور پچاس لاکھ رپیہ اس بچے کے دن کو ہرجانہ جو ہے اس کو دیا جائے